بولیوڈ ایکٹر سشاند سنگھ راجپوت کی جن کو انصاف دلانے کے لیے ان کے دوست دلی کی جنتر منتر پر انشن پر بیٹھے سشاند کے دوستوں کے اس مہم میں عام لوگ بھی شامل ہوئے اور انہوں نے سشاند کو انصاف دلانے کی آواز بلند کی سشاند کو نیائے دلانے کے لیے آج پٹنا میں بھی ستیاغرہ مارچ نکالا گیا یہ مارچ پٹا کے کارگل چوک سے گاندھی سنگرالے تک نکالا گیا گاندھی جی کی طرح ستی اور احنسا کے مارک پر جسٹس فور سشاند کے بینر تلے سبھی لوگوں نے شپت لی کہ جب تک سشاند کو نیائے نہیں مل جاتا وہ ستیاغرہ کرتے رہیں گے وہیں سشاند کو انصاف دلانے کے لیے ممبئی سے دلی پہنچے سشاند کے دوست سنیل شکلہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا حالانکہ بعد میں انہیں رہا کر دیا تھا تو سشاند کو انصاف دلانے کے لیے ان کے دوست اور جیم ٹرینر سنیل شکلہ بھی آج راج گھاٹ پر انشن کے لیے جانے والے تھے لیکن دلی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا حالانکہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا سنیل شکلہ نے پہلے سشاند کے حتیہ کی عشن کا جتائی تھی اور اب وہ سشاند کے انصاف کی مہم میں شامل ہو چکے ہیں کیا اس دیش میں باپو نے اسی چیز کی آزادی کا ایک سپنا دیکھا تھا کہ جہاں نوجوان کا قتل ہو جائے 110 دن کے بعد بھی اس کو نیائے نہیں ملے پولیس نے آپ کو کیا بولا ہے کیوں لے جا رہے ہیں میرے کو بولا کہ آپ کے باس پرمیشن نہیں ہے باپو کے درشن کرنے کے لیے میرے کو نہیں لگتا ہے کہ کسی ہندوستانی کو پرمیشن کی جرورت ہے میں وہاں گیا تھا میرے مانگ یہ ہے کہ سی بی آئے جاچ میں ایمیجیٹلی ایف آئی ریجسٹر کرے اور 302 کی دھارہ لگائے اور میرے دوست سوشاند سنگھ راشپوت کو نیائے ملے